اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میرے سبی سننی بھائی جو سنت پر عمل کرنے والے ہیں ان کو میری طرف سے سلام علیکم یہ شاید قادری صاحب آپ آجائیے اور جو میں نے کل آپ سے دلیل مانگی ہے آپ اس رو بات کیجئے آپ آجائیے شاید صاحب میں آپ سے ایک بات بتا رہتا ہوں آپ کو جو بات کرنا ہے وہ عدب کے دائرے میں بات کرنی آپ کو بد اخلا کی نہیں کرنا ہے ابھی شروع میں آپ نے بد اخلا کی کر دی ہے کہ جوے جب سننی بات کریں گے اگر میں گلت ہوں تو ہمارے سننی بھائی بولیں گے وہاں بھی بات کریں گے الحمدللہ ہم لوگ اہل العدیس ہیں قرآن عدیس پر عمل کرنے والے تو بدتمیجی بدجبانی سے بچنا آپ عدب کے دائرے میں رہ کے بات کرنا یہ ان باتوں کو چھوڑیے صاحب میں آپ کو اہل عدیس حلو سننا مانتا نہیں ہوں اس لئے میں آپ کو وہابی بولتا ہوں اور یاد رکھیں آپ کے علماء خود جو ہے اپنے آپ کو وہابی بولتے ہیں یہاں تک کتابیں بھی لکھی ہوئے تحفہ وہابیہ بہت ساری کتابیں ہیں آپ مانگیں گے تو دے دیں گے اس سے آگے نکلئے اور بات کو شروع کرتے ہیں میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ مجھے دلیل دینی ہے یا تعریف کرنی ہے کیونکہ جہاں تک مجھے یاد ہے کل آپ نے آخر میں یہ بولا تھا کہ چلی آپ تعریف کر دیجئے درگا اور درگا کی جی شاید بھائی میں نے کل ایک پوشٹ پہ جاتا جس میں لکھا تھا کہ ہندو درگا کو پوچھتا ہے اور بریلی درگا کو پوچھتا ہے تو دونوں میں فرق کیا ہے وہ کافر ہوا بریلی مسلمان کی ہوا میں نے یہ آپ سے کہا تھا ٹھیک ہے اب درگا کی مورتی بنا کر وہ لوگ درگا کو پوچھ رہے درگا اے غورت کا نام تھا وہ اس کو پوچھ رہے ہیں بریلی جو ہے بڑے پیر صاحب کا مزار بنا کر یا درگا بنا کر اس بر ان بڑے پیر صاحب کو پوچھ رہے ہیں تو دونوں میں فرق کیا ہے جرح اس کے تعلق سے آپ میرے کو بتا دیئے وہ ہندو کافر ہوا اور بریلی مسلمان ہوئے تو اس کی وجہ بتا دیجئے بس آپ اصل بات یہ ہے سابر صاحب کہ جب آپ نے یہ بات بولی تھی تو کل میں نے یہ کہا تھا کہ بھئی آپ دونوں کی تعریف کی گئے اس کی وجہ یہ تھی کہ آپ کا تعویٰ کل غلط تھا آپ نے درگا اور درگا بولا آپ کو یہ بولنا چاہیے تھا درگا اور درگا والا کیونکہ درگا جو ہے ایک شخصیت ہے یعنی ایک انسان ہے اسلام تو نہیں مانتا لیکن لوگوں کے مطابق انسان ہے اور درگا جو ہے ایک امارت ہوتی ہے آپ کو بولنا چاہیے تھا درگا والے جب درگا والے آپ بولتے تو پھر آپ ایک شخصیت کے بارے میں بولتے چاہے وہ غوصے پاک ہو یا خواجہ صاحب ہو تو آپ کا دعویٰ غلط تھا اس لیے میں آپ سے تعریف پوچھ رہا تھا جی شاید صاحب دراصل بات کیا ہے آپ بات گمانے میں ماہر ہو آپ ٹھیک ہے اب یہ بتائی ہے کہ وہاں بھی دربار لگتا ہے اور بریلیوں کیا بھی دربار لگتا ہے وہ مندر بولتے ہیں اور بریلی دربار بولتے ہیں بات یہ آپ پوجہ کیا رہی ہے میں نے آپ سے کہا ہے کہ جب وہ اس کی پوجہ کر رہا ہے تو وہ کافر ہے اور آپ اس کی پوجہ کر رہے تو آپ مسلمان کیسے بات پوجہ کیے اب آپ مجھے بتائیے کہ وہ کافر کیسے اور آپ مسلمان کیسے ہوئے بس یہ بتائیے آپ بات بڑھانا آپ کا شوک ہے مجھے پتہ ہے میں بات کھما نہیں رہا ہوں بلکہ آپ کو سجیشن دے رہا ہوں کہ آگے سے آپ اپنا دعویٰ صحیح سے کیا کیجئے تاکہ ٹائم پچھ جائے گا بہرحال کوئی بات نہیں وہ کافر اس لیے اور ہم مسلمان اس لیے سب سے پہلی وجہ میں آپ کو بتا رہا ہوں اور لائن سے بات کیجئے گا آگے پیچھے بھاگنا نہیں وہ جب بھی وہاں جاتے ہیں دربار میں تو وہاں پر قبر کی اندر کوئی شخصیت موجود نہیں ہوتی وہاں پر ٹھیک ہے وہ صرف ایک پتلا بناتے ہیں اس کے اندر کوئی نہیں ہوتا جبکہ مزا شریف پر دربار میں جو ہے ایک شخصیت باقاعدہ زندہ تھی دنیا میں رہی دنیا سے گئے بعد میں جو ہے اس کا انتقال ہوا اس کو دفنایا گیا تو قبر کے اندر ایک شخصیت موجود ہے پہلی وجہ کہ وہ کافر اس لیے ہم مسلمان اس لیے کہ وہاں کوئی تصور تک نہیں ہے کسی شخصیت کا یہاں تصور ہے دوسرا کہ وہ اس ذات کے لیے اس شخصیت کے لیے لفظ پوجہ اور عبادت کا لفظ استعمال کرتے ہیں عمل تو بعد کی بات ہے ہم پوجہ اور عبادت کا لفظ استعمال نہیں کرتے تو پہلے ہم ان دو چیزوں پر پوجہ کا استعمال کرتے ہیں یہ آپ بتائیے شاید صاحب نمبر ایک بات آپ وائز جو ہے ایک منٹ کی رکھی ہے ہے نا اور جو ہے رہی دوسری بات جسے آپ نے کہا ہے وہاں پر وہ جو پوجہ کر رہے ہیں وہاں پر کوئی شخصیت موجود نہیں ہے ٹھیک ہے وہ خالی ایک پتلا ہے تو اگر مان لو اگر کوئی ہندو کسی شخصیت کو دفنا کر گہر مسلم کو اور اس کے اوپر اگر مورتی بنا دیتا ہے اور اگر اس کی پوجہ ہو کرنے لگ جاتا ہے تو کیا وہ بھی بریلی مسلمان میں شامل ہوگا پھر انشاءاللہ میں حوالہ دیتا ہوں آپ کو کوئی بات نہیں وہ بریلی مسلمان میں شامل نہیں ہوگا صاحب صاحب اب آپ بات گھما رہے ہیں لیکن کوئی بات نہیں وہ شامل نہیں ہوگا بلکہ وہ بدترین مخلوق بن جائے بخاری مسلم کی روایت اللہ کے رسول نے فرمایا جب کوئی نیک آدمی مر جاتا تھا وہ اس کی قبر کے اوپر ایک مورتی بنا دیتے تھے اس وجہ سے وہ بدترین مخلوق تھے تو کیا بولتے ہیں کہ جو آپ نے سوال کیا پہلی بات تو آپ نے سوال گھما دیا بعد میں دو سوال آپ سے پوچھا ہوں کہ ہم لوگ پوجہ کا لفظ استعمال نہیں کرتے وہ پوجہ کا لفظ بھی استعمال کر رہے ہیں تو دونوں جواب آپ ساتھ میں دیجئے نا جی شاہد صاحب جو آپ نے صحیح بخاری کی روایت پیش کی ہے میرے بھائی تو یہ نوایت تو آپ کے اوپر پھٹ ہو رہی ہے کہ جب کوئی نیک بندہ مر جاتا ہے تو اس کی قبر پر عمارت بنا دیتے تھے مساجد بنا دیتے تھے اور اس پر تصویریں رکھ دیتے تھے اور اللہ کے نزدی کے تمام بدترین مخلوق ہیں کیا ہے ادھر نیک لوگ کا جگرہ رہا ہے اور جبکہ آپ ان کو نیک بھی نہیں سمجھ رہے ہو انتوں کو تو نیک لوگ کون بنا رہے ہیں قبر پر آپ لوگ بنا رہے ہیں اور رہی دوسری بات جیسے آپ نے کہا ہے کہ آپ لوگ پوجا کا وڈ استعمال نہیں کرتے ٹھیک ہے لیکن آپ پوجا تو کرتے ہو نا ان کی یہ تو بتائیے میرے کو آپ پھر وہی بات میں آپ سے وہی تو کہہ رہا ہوں نا کہ عمارت اور ان چیزوں کو کیوں لیتے ہیں آپ اصل مسئلہ عمارت کا نہیں ہے نا اصل مسئلہ ہے قبر کے اوپر تصویر یا مورتی بنا دینے کا آپ اس چیز کو بتائیے پھر اس کے بعد آپ نے کہا پوجا کا وڈ تو پھر آپ دیکھئے صاحبی صاحب آپ آگے بھاگ رہے ہیں کہ پوجا تو کرتے ہو نا ان کی یہ آگے یہ عمل میں آئے گا میں نے اوپر بولا تھا گروپ والے سمات کریں یہ لفظ جو ہے یہ عمل میں آئے گا ابھی میں صرف لفظ پر بات کر رہا ہوں کہ وہ لفظ پوجا کا دھڑلے سے استعمال کرتے ہیں بریلوی پوجا کا لفظ کا استعمال کرتے ہیں شاید صاحب جو میں نے آپ سے سوال کیا ہے آپ اس کا جواب دیجئے نمبر ہون بات جو آپ نے صحیح بخاری کی روایت بتائیے وہ تو آپ لوگوں کے اوپر پھٹ ہو رہی ہے مساجد کا مانے کیا ہے عبادتگاہ پرستیزگاہ تو آپ مزار پر پرستیزگاہ بنا رہے ہیں یا نہیں بنا رہے ہیں اور کتنے مزاروں پر تصویریں بھی لگی ہوئی ہیں مثلا آپ حاجی علی میں چلے جائیے وہاں پر تصویریں رکھی ہوئی ہیں اور بھی کتنے درگاہ ہیں جان پر تصویریں رکھی ان کی تو وہ بھی کیا بھٹ پرستی میں آئی ہیں کیا جرہ یہ تو بتائیے مجھے آپ صابر صاحب بات ہوئی آجاتی آپ اوپر ایک سوال کر چکے ہیں آپ نے مجھ سے سوال کیا تھا کہ وہ مسلمان اور آپ کافر آپ مسلمان وہ کافر کیوں میں نے آپ کو دو جواب دیئے تھے کہ وہاں شخصیت موجود نہیں ہے یہ شخصیت موجود ہے وہ لفظ عبادت کا استعمال کرتے ہیں ہم نہیں کرتے اب پہلے ان پر بات کیجئے یہ کیا طریقہ ہے آپ کا کہ آپ میرے سوال کا جواب دیجئے میں پہلے آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ ہم جو عبادت کا لفظ استعمال کرتے ہیں یہ آپ کو ثابت کرنا ہے پہلے اس پر بات کیجئے مجھے پتا ہے آپ عمل پر بھاگ رہے ہیں کیونکہ آپ ایسے ہی کرتے ہیں ہمیشہ پلیز ایسا نہ کیجئے پہلے ان پر بات کیجئے اور ہم پر فٹ کہاں پہنچ رہی ہے کس کی رکھی آپ بتائیے اور جس پر رکھی ہوئی ہے میں نے کل یا پرسو گروپ میں بولا تھا کہ ہمارے علماء کا پہلے سے اس پر فتوہ موجود ہے جنابے والا پہلے سے فتوہ موجود ہے آپ کو ٹنشن لینے کی ضرورت نہیں ہے دیکھئے صابر صاحب پھر میں کہہ رہا ہوں جو دو سوال میں نے کیے تھے آپ کے سوالوں پر آپ کو وہ پہلے ثابت کرنے ہیں پہلے تو پوجہ کا لفظ ثابت کرنا ہے دوسرا میں نے شخصیت کا کہا تھا تو دیکھئے قرآن کی آیت بیسورہ یوسف آیت نمبر چالیس اللہ نے اس میں یہی فرمایا ہے کہ جن لوگوں کو تم پوجھتے ہو جن کو تم نے اپنا معبود بنایا ان کی اصلیت تہلے کئی نہیں ملتی انہوں نے تم نے اپنی طرف سے ان لوگوں کے صرف نام گڑے ہیں پہلے وہ شخصیتیں موجود تک نہیں تھی آپ کہیں گے تو میں انشاءاللہ حوالہ بھیج دوں گا تو بات یہی ہے کہ آپ پہلے ان چیزوں کو ثابت کیجئے اب اس پر آپ سوال کر رہے ہیں اگر رکھ دیا جاتا کوئی دفنہ دیا جاتا یہ آگے چلی گئی نا بات ثابت صاحب انصاف کریں پہلے ان دو پر بات کریں رکھ دیا جاتا وہ آگے چلے گا شاید صاحب آپ یہاں سے وہاں باغ رہے ہیں وہاں سے یہاں باغ رہے ہیں آپ نے کہا ہے کہ اس کے نیچے کوئی انسان دفن نہیں ہے وہ صرف ایک پتلا ہے ہے نا اور اس کی عبادت وہ لوگ کر رہے ہیں تو میں نے آپ سے یہی کہا ہے کہ جو کام اس پر ہو رہا ہے وہی کام پرے لی مزار پر کر رہے ہیں تو وہ کافر ہوئے آپ مسلمان کیوں ہیں یا تو آپ سیدھا سیدھا بول دیجئے کہ وہ بت ہے اور مزار بت نہیں ہے سیدھا سیدھا بول دیجئے آپ گمہ میں رہا ہوں میں گمہ رہا ہوں میں تو سیدھا آپ سے کہہ رہا ہوں شروعات میں آپ نے جو سوال مجھ سے کیے تھے میں انہی پر آپ سے دو سوال کیا میں کہاں گمہ رہا ہوں میں تو ابھی اوپر ہی چل رہا ہوں میں نے وہی پر آپ سے عرض کر دیا گروپ والے انصاف کرے کہ عمل پر ابھی نہ جائیں ابھی لفظ جو پوجنا ہے وہ مجھے ثابت کیجئے لائن سے بات ہوتی ہے یہ گھنٹہ اپنے پاس کائے گبراتے ہیں لائن سے بات کیجئے شخصیت کے اوپر میں نے قرآن کی آیت پڑھ دی میں معذرت چاہوں گا دو اڈیو میں بھیج دیا کوئی بات نہیں معذرت چاہوں گا سورہ یوسف کی میں نے آیت بھیج دی کہ وہ جو ہے ان کی کوئی شخصیت ہی موجود نہیں تھی ہمارے یہاں شخصیت موجود ہے باقیدہ اور اس کے بعد عمل کیا ہوتا ہے وہ آگے کی باتیں پہلے یا پھر آپ یہ بول دیجئے دونوں چیزیں تو آپ نے نہیں ہے اس کے آگے بڑھتے ہیں پھر میں انشاءاللہ عمل پر بات کرتے ہیں شاہد صاحب شاہد صاحب آپ ایک ایک وائس ڈالیے ایک وائس کا جواب دیجئے پھر دوسری وائس ڈالیے دو وائس ایک ساتھ مٹ ڈالیے ٹھیک ہے آپ نے جیسے کہا ہے کہ جو نام آپ لوگوں نے رکھ لیے ہیں مشرقین مکہ نے وہ شخصیت موجود نہیں تھی ٹھیک ہے تو اس لیے کیا ہے کہ وہ ان کی پوجہ کرتے رہے اور وہ کافر ہوں گے جیسے آپ کے فتوے کے مطابق تو میں نے یہ کہا ہے آپ سے جو میں نے کیا نام ہے قرآن کی جو آیت پیش کی آپ کو پہلے بھی کی تھی لات مشرقین مکہ کا سب سے بڑا بود لات لات موجود تھا یا نہیں تھا یہ بتائی آپ اس کے مرنے کے بعد اس کی پوجہ ہوئی یا نہیں ہوئی بس اتنا سا بتا دی آپ میں نے جو آیت پڑھی یہ وہ سورہ یوسف کی ہے اور آپ جو لات کی بات کر رہے ہیں وہ آیت دوسری ہے ٹھیک ہے اب اس پر بات کر لیجئے یہ ہوتا ہے آپ ابھی در ادھر جائیں گے مجھے پتا ہے میں سورہ یوسف کی پڑا تھا ٹھیک ہے اب رہی لات کی بات تو آپ نے جب سوال کیا تھا تو میں نے بھی آپ سے سوال کیا تھا کہ لات جب دنیا میں تھا وہ جو بھی کام کرتا تھا جب وہ مر گیا دنیا سے چلا گیا اور قبر میں جب وہ چلا گیا تو اس کی قبر کے اوپر باقاعدہ منقش خوبصورتی والا ایک بت بنا کر تیار کر دیا تھا اس کا نام اللہ کے نام پر عورت والا انہوں نے رکھا تھا یہ لفظ اللہ لفظ اللہ سے نکال آتا ابن کثیر کا یہ حوالہ ہے تو آپ یہ چیز برعلویوں میں ثابت کر دیجئے کہ خواجہ صاحب کا بت کس نے رکھا آلہ حضرت کا بت کس نے رکھا اور آلہ حضرت یا خواجہ صاحب کا نام اللہ کے نام پر کس نے رکھا آپ یہ بتا دیجئے چلے اور دو سوال اوپر جو ہے ان کا بھی جواب دینا شاہد صاحب شاہد صاحب تفسیر ابن کثیر میں صاحب لکھا ہے اس کا نام لات تھا وہ لات کو پکار دیتے جب وہ لات کو پکار کر بت پرست ثابت ہوگے تو آپ تو عید پرست کیسے ہوئے وہ رہی دوسری بات کہ آپ نے کہا ہے کہ میں نے کون سے مزار پر مورتی رہا مزار خود ایک بوتے کیسے ہوئے اور رہی دوسری بات شاہد صاحب شاہد صاحب تفسیر ابن کثیر میں صاحب لکھا ہے اس کا نام لات تھا وہ لات کو پکار دیتے جب وہ لات کو پکار کر بت پرست ثابت ہوگے تو آپ تو عید پرست کیسے ہوئے اور رہی دوسری بات کہ آپ نے کہا ہے کہ میں نے کون سے مزار پر مورتی رکھی ارے مزار خود ایک بوتے ہیں مورتی رکھنے کی کیا جب ہوتے ہیں جیسے ہی بوت نہیں سنتا ہے ویسے مزار نہیں سنتا ہے اور بوت کی تعریف یہی ہے بوت نہ سنے نہ دیکھے نہ جواب دے نہ تمہاری مدد کر سکے وہ تو اپنی ہی مدد نہیں کر سکتا ہے اس لئے تو اس کو بوت کا ہے نا تو مزار تو خود ایک بوتے اور رہی دوسری بات ہے آپ کے یہاں بریل میں ہوگئے یہاں روموں میں جا کر دیکھو گرو گرو میں تصویریں لگی ہوئی ہے کوئی خواجہ صاحب کی کوئی بڑے پیر صاحب کی کوئی کس کی کوئی کس کی کیا تصویر بوت میں آتی ہے یا نہیں آتی ہے اب دیکھو مجھے یاد ہے بھاگنا شروع ہوگا گرو کی بات نہیں چل رہی ہے صاحب صاحب پہلی بات دوسری بات یہ میں آپ سے دس دفعہ کے چکا ہوں روزانہ بات کر لیجئے گا آپ مجھ سے یہ جو چیزیں آپ بتا رہے ہیں کہ وہ بھی نہیں سن سکتے یہ بھی نہیں سن سکتا وہ یہ نہیں کر سکتے وہ یہ نہیں کر سکتا یہ تمام چیزیں عمل میں آئے گی ابھی عمل پر بات ہی نہیں چل رہی ہے پھر آپ نے کہا کہ وہ بت کو لات کو بت کو پوچھتے تھے پکارتے تھے تو میں آپ سے کیا کیا رہا ہوں پکارنا ابھی عمل میں آ گیا ابھی عمل پر بات نہیں چل رہی ہے انشاءاللہ کل بھی بات کریں گے پرسو کریں گے عمل پر بھی کریں گے کہا ہی گبرات نہیں ابھی چل رہی ہے لفظے لات جو نام ہے وہ اللہ کے نام پر رکھا ہم نے کس کا نام اللہ کے نام پر رکھا وہ صاف طور پر عبادت کا لفظ استعمال کرتے تھے ہم نے کہاں کیا وہاں پر کوئی شخصیت موجود نہیں رہتی تھی اس لات کے علاوہ جو آیت میں نے پڑھی وہاں کوئی نہیں رہتی تھی ہماری یہاں شخصیت موجود رہتی ہے باقاعدہ اور لات کی جہاں تک بات ہے تو کوئی اللہ کا ولی نہیں تھا نیک ہونے سے ولی نہیں ہوتا ہماری یہاں ولی ہے یہاں بھی فرق ہے یعنی جس کی گوائی قرآن دے رہا ہے وہ نیک عاربی تھا جس کی گوائی حدیث ہے یہ نیک انسان تھا اس کو ولی ماننے سے انکار اور آپ نے جو اپنے ولی بلا رکھے آپ نے کس منیات پر ان کو ولی بلا ہے جرہ یہ تو بتا دیئے آپ نے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پیچھے چھوڑ دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک کا انتقال ہوا صحابہ الرقرام نے کہا ہے کہ یہ اللہ کے رسول تو بخش دے گئے ہیں آپ نے کہا ہے آپ کو کیسے پتا کہ یہ بخش دے گئے ہیں تو ان صحابہ نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ نیک عادمی تھا صحابہ الرقرام نے کہا ہے کہ یہ اللہ کے رسول تو بخش دے گئے ہیں آپ نے کہا ہے آپ کو کیسے پتا کہ یہ بخش دے گئے ہیں تو ان صحابہ نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ نیک عادمی تھا جب یہ بخش دیا اس کو نہیں بخش دیا اللہ کس کو بخش دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے قسم پروردگارگی میں اپنے بارے میں بھی نہیں بول سکتا ہے تم نے کیسے بول دیا ہے تو میرے بھائی آپ نے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پیچھے شور دیا صحابہ نے کہا اللہ کے رسول یہ نیک آدمی تھا اللہ کے رسول نے وہاں پر منع کر دیا یعنی ہر نیک آدمی بخشہ ہوا نہیں ہے یہ تو آپ کے خلاف آگئی اور نیک آدمی ہر نیک آدمی مواحد نہیں ہو سکتا اہل لا الہ الا اللہ نہیں ہو سکتا اگر ہو سکتا ہے تو جناب ابو طالب کو کافر کیوں کہتے ہو کیا وہ نیک آدمی نہیں تھے وہ محافظ نبوت نہیں تھے صابر صاحب کہاں جا رہے ہو اور اب آپ پھاگنے لگ گئے ہو وہاں پر جا رہے ہو یہاں پر صابر صاحب صابر صاحب میں آپ سے کہہ رہا ہوں اولاد پر آپ آئے دو سوال آپ نے مجھ سے پوچھے لفظ عبادت ثابت کی دیئے پلیز یار آدھے گھنٹے سے زیادہ ہو گیا شخصیتیں آپ ثابت کی دیئے یار آدھے گھنٹے سے زیادہ ہو گیا اور کسی کا نام ہم نے اللہ کے نام پر رکھائیے ثابت کی دیئے یا پھر اب آئیے ابو طالب مسلمان نہیں تھے سب مانتے ہیں حالانکہ نیک تھے وہ اسی طریقے سے اگر یہ لاد جو نیک تھا نا تو اگر آپ ولی اللہ اس کو مانتے ہیں مسلمان مانتے ہیں ایک دلیل دے دیجئے کہ اہلِ لا الہ الا اللہ تھا شاید صاحب آپ نے کہا ہے کہ ابو طالب مسلمان نہیں تھے یہ سب مانتے ہیں کون مانتا ہے کہ ابو طالب مسلمان تھا صرف بریلی لوگ ہی کہیں گے کیونکہ جیسے بریلی مسلمان نہیں وہ بھی مسلمان نہیں تھا آپ نے کہا ہے کہ سب مانتے ہیں جنہا ایک دلیل دے دو میرے کو کہ ابو طالب مسلمان تھا سب مانتے ہیں ایک دلیل دے دو اور نہیں دوسری بات جو میں نے آپ سے شروع میں ہی سوال کیا تھا عبادت کے تعلق سے کہ ہندو جو ہے درگا کی پوجا کر رہے ہیں بریلی درگا کی پوجا کر رہے ہیں ٹھیک ہے نا اب آپ سیدھا سیدھا میرے کو یہ بتا دیجئے کہ بریلی پوجا نہیں کر رہا ہے تو پھر انشاءاللہ میں وہ حوالہ بھی دوں گا آپ کو ارے جنابے والا میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کیا آپ ابو طالب کو مسلمان مانتے ہیں وہ نیگ آدمی تھے نا محافظ نبوت تھے تو کیا آپ مانتے ہیں ہاں نا میں جواب دیجئے گا پھر اس کے بعد آپ نے جو سوال اچھی بات ہے اللہ کا شکر ہے کہ آپ واپس اپنی لائن پر آ گئے بھاگنا بن کر دیا کیونکہ جہاں آپ ہسنا شروع کرتے ہیں وہاں مجھے لگ جاتا ہے میں آپ سے یہی تو کہہ رہا ہوں اسی پر تو میں آپ سے کہہ رہا ہوں اسی پر بات کی دیئے جو لفظ عبادت آپ جو بول رہے ہیں اسی پر میں نے جو سوال آپ سے قائم کیے ہیں عمل پر مت جائیے روزانہ بات کریں گے کائے گبر آ رہے ہیں ایک دن میں تھوڑی ختم ہو جائے گا عمل آگے چلے گا ابھی صرف یہ بتائیے کہ وہ لفظ عبادت کو استعمال کرتے تھے ہم کہاں کرتے ہیں وہ شخصیت کوئی نہیں رہتی تھی ہمارے یہاں شخصیت رہتی تھی اگر اللہ جیسے شخصیت وہاں رہتی تھی تو وہ صرف نیک آدمی تھا اس کے ایمان کی دلیل مجھے دیجئے ہمارے یہاں جو تھے وہ اہل اللہ الہ الا اللہ تھے یہ چیز آپ بھی جانتے ہیں ولی نہ مانو لیکن مسلمان تو مانتے ہوں گے شاید صاحب آپ ادھر ادھر مت گمائیے میرے بھائی آپ ادھر ادھر مت گمائیے آپ سیدھا سیدھا بتائیے جو میں نے آپ سے سوال کیا ہے کہ ہندو درگاہ کو پوچھتا ہے بریلی درگاہ کو پوچھتا ہے آپ سیدھا سیدھا میرے کو یہ بتا دیجئے کہ ہم لوگ نہیں پوچھتے ہیں تاکہ اسی کے مطابق بات ہوگا ٹھیک ہے اور دوسری بات ہے دعویٰ تو آپ نے کیا ہے ابو تعلیم مسلمان تھا یہ آدھر گھنٹے سے زیادہ ہو گیا اور کسی کا نام ہم نے اللہ کے نام پر رکھا یہ ثابت کی دیئے یا پھر اب آئیے ابو تعلیم مسلمان نہیں تھے سب مانتے ہیں دوسری بات ہے دعویٰ تو آپ نے کیا ہے ابو تعلیم مسلمان تھا آپ کی وائے سنو پر آپ نے کہا ہے بہت لوگ مانتے ہیں کہ ابو تعلیم مسلمان تھا دعویٰ تو آپ کی وائے سنو پر 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 آپ کی وائ دوسری بات دعویٰ تو آپ نے کیا ہے ابو تعلیم مسلمان تھا آپ کی وائد سنو پر آپ نے کہا ہے کہ بہت لوگ مانتے ہیں کہ ابو تعلیم مسلمان تھا تو مجھے ایک دلیل دے دیجئے کہ ابو تعلیم مسلمان تھا برحال کیا ہے کہ ادھر مت جائیے ابھی کوئی بات نہیں دلیل پر بعد میں جائیے کیونکہ میرا وقت بھی خلاص ہونے والا ہے برحال آپ جو ہے جو میں نے آپ سے شروع میں ہی پوچھا ہے کہ ہندو دورگاہ کو پوچھتا ہے بریلی درگاہ کو پوچھتا ہے دونوں میں کیا فرق ہے اب آپ یہاں تو صاحب کہہ دیجئے کہ ہم پوجا نہیں کرتے ہیں آپ اس بات میں کیوں ڈر رہے ہو اتنا بتانے میں اس پر تو بات ہی چل رہی ہے کہ ہم پوجا نہیں کرتے اس میں بتانے کی کیا ضرورت ہے صاحب صاحب اگر ہم پوجا کرتے تو پھر بحثیں کیوں کرتے ہیں ہم تو پوجا پر دلائل دیتے ہیں نا اللہ کے بندے یہ بحث کرنے کا مقصد ہی ہے کہ ہم پوجا نہیں کرتے پھر آپ جو سوال کر رہے ہیں اس پر میں نے آپ سے سوال گیا تھا کہ وہ پوجا تھا لفظ استعمال کرتے ہیں ہم پوجا نہیں کرتے اور نائی لفظیں پوجا استعمال کرتے ہیں وہاں کوئی شخصیت نہیں ہوتی ہے یہاں شخصیت موجود ہے وہاں وہ اہل اللہ علاہ علاہ اللہ نہیں تھا لات بھی اگر آپ مان لے ہوتا تو دلیل دیجئے ہم اس کو مانتے ہیں ہم جو ہے ہمارے اہل اللہ علاہ علاہ اللہ چلو ولی نہ مانو مسلمان تو تھا پھر میں آپ سے کہہ رہا ہوں ابو طالب کو میں نے مسلمان نہیں کہا میں نے یہ کہا کہ وہ نیک تھا لیکن مسلمان نہیں تھے تو وہی تمہیں کہہ رہا ہوں نیک ہونا مسلمان نہیں ہونا ہے آپ مجھ سے سوال کر رہے ہو شاید صاحب جس طریقے سے وہ بط نہیں سن رہے ہیں اسی طریقے سے آپ کے مزار والے بھی نہیں سن رہے ہیں اور آپ نے کہا ہے آپ ان کی عبادت نہیں کرتے ہو ہندو جو ہے درگہ سے جا کر دعا کر رہے ہیں اور بریلی درگوالے سے جا کر دعا کر رہے ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اِنě دُعہُ والِ عباداء دعا ہی عبادت ہے اور آپ منا کر رہے ہو کہ آپ ان کی عبادت نہیں کر رہے ہو ارے صاحب یہ عمل ہے پکارنا سننا یہ عمل ہے ابھی عمل پر بات نہیں چل رہی ہے پتہ نہیں آپ کے دماغ میں بات نہیں آ رہی ہے میں آپ سے کہہ رہا ہوں روزانہ بات کریں گے عمل پر جب بات چلے گی تب آپ یہ پکارنا سننا اس پر بات کیجئے گا آپ کو سمجھ نہیں آ رہی انشاءاللہ گروپ والے سمجھ رہے ہیں میں دس دفعہ کیے چکا ہوں سوڑی معاف کرنا یہ دس دفعہ جملہ ایسا بولا جاتا ہے کئی دفعہ بول چکا ہوں کہ عمل پر ابھی بات نہیں ہو رہی ہے ابھی ہو رہی ہے لفظ نام عبادت کا جو لفظ استعمال کیا جاتا ہے اس پر شخصیت پر مسلمان ہونے پر مواہد ہونے پر اہل لا الہ الا اللہ پر اللہ کے نام پر نام رکھنے پر اس پر بات ہو رہی ہے آپ عمل پر آ گئے ہو کیونکہ مجھے پتہ ہے آپ کے پاس کن چیزوں کی دلیلیں نہیں ہیں آپ کم از کم اتنا بول دیجئے کہ ٹھیک ہے آپ عبادت کا لفظ استعمال نہیں کرتی یہ میں مانتا ہوں آپ کے یہاں شخصیت ہیں وہاں شخصیت نہیں تھی یہ میں مانتا ہوں آپ کیا اہلِ لا الہ الا اللہ وہاں نہیں تھے یہ میں مانتا ہوں فیر عمل پر آجائی شاہد صاحب شاہد صاحب آپ مناجرہ ہار چکے ہو آپ ادھر ادھر بھاگو گے آپ کیونکہ آپ نے خود اقرار کیا ہے کہ بریلی درگا کی پوجہ نہیں کرتا آپ کی وائز پر موجود ہے اور میں نے آپ سے یہ بھی دلیل دیئے کہ جو ہے ہندو درگا سے دعا کرتا ہے اور بریلی درگا سے دعا کرتا ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے انہ دعا ہوا لعبادہ دعائی عبادت ہے تو جو ہے آپ مناجرہ ہار چکے ہو آپ کی وائز پر موجود ہے آپ نے خود گائے بریلی بھی عبادت نہیں کرتا ہے آٹھ منٹ آپ کے رہ گئے ہیں تو واہ واہ یہ تو لوٹنی پڑے گی نا صابر صاحب آپ سے کئی بار کہتیا یہ جو پکارنا ہے یہ جو دعا انشاءاللہ گروپ والے جن میں دماغ ہے وہ انشاءاللہ ضرور سمجھیں گے یہاں پہلی بات تو آپ نے لفظ مناجرہ بول کر خود اپنی اوقات دکھا دی کل میں نے کہا دا مناظرہ نہیں اسلہ ہے ٹھیک ہے آپ نے یہ بول کر خود بتا دیا کہ آپ جو ہے اپنی اوقات پر آ گئے میں آپ سے کئی بار گروپ والوں سن رہے ہو تو سنو میں کئی بار بول دیا ہوں ابھی عمل پر بات نہیں ہے اور دن جب بات ہوگی تو پکارنے وغیرہ پر ہوگی میں نے ان سے چار سوال اب تک کر دیئے ہیں ان میں جررت نہیں ہے چار سوال لوگ یہ جواب دے دے اور پتھا بول رہا ہے کہ میں مناظرہ ہار گیا ہوں وہ تو انشاءاللہ گروپ والے خود فیصلہ کریں گے میں نے آپ سے چار سوال کر دیئے آپ نے ان کا جواب نہیں دیا اور آپ مجھ سے کہہ رہے ہیں پہلی بات تو میں مناظرہ کرنے ہی رہا تھا کل میں نے باقاعدہ اصلاح کا لفظ بولا تھا آپ جو ہے اب کیا بولو آپ کو شاہد صاحب شاہد صاحب آپ بھوکلا گئے میرے بھائی ابھی تو معاملہ یہی ختم ہو گیا ہے ابھی تو بہت لمبا چلے گا معاملہ انشاءاللہ کا بھی وقت رہا تو دوسرے موضوع پر بات کریں گے کیونکہ جیسے وہ بھوٹ نہیں سنتا ویسے آپ کے مزار والے بھی نہیں سنتے ہیں اور رہی دوسری بات کہ جیسے ہندو لوگ جلا دیے جاتے ہیں آپ کے ولی کی بھی ہڈی ہڈی بکھر جاتی ہے الحمدللہ میں قرآن دیس سے دلائل دوں گا لیکن آپ تو مناجرہ ہار چکے ہو بھی آپ کی وائس اوپر موجود ہے آپ نے خود اقرار کیا برے لی عبادت نہیں کرتا ہے مزار والے کی اور میں نے آپ کو دلیل دے دیا حدیث کے حوالے سے انشاءاللہ اور اگر آپ کو ہوگے تو میں قرآن سے بھی انشاءاللہ دلیل دوں گا شاہد صاحب آپ کی سب سے بڑی چیٹنگ تو یہ ہے کہ آپ نے ایک آدمی کو ایڈ کیا تو آپ نے اس نے کچھ نہیں بولا انہوں نے ایک آدمی کو ایڈ کیا تو آپ نے اس کی ایڈ ونی صرف چین لی آپ کی سب سے بڑی دھوکیں بھاجی مکاری یہی تو ہے میرے بھائی چلو کہ اگر کوئی بات نہیں ابھی تو میرا وقت ختم ہونے والا ہے چار منٹ باقی ہے انشاءاللہ پھر کبھی وقت ملا تو انشاءاللہ پھر میں جو ہے نا کبھی بات کروں آپ سے کیونکہ یہ تقریباً آر دن عید کا باقی ہے آر دن میں بیجی رہوں گا آر دن کے بعد انشاءاللہ میں پھری ہو جاؤں گا تو کسی بھی گروہ میں جو ہے اپن بات کریں گے اور رہی دوسری بات میرا یہ دعویٰ رہے گا اگلا سن لو ابھی سے سن لو آپ میرا یہ دعویٰ رہے گا ہندو لوگ جلا دیے جاتے ہیں وہ مٹی مٹی ہو جاتے ہیں اور آپ کے بابا کبر کے اندر وہ بھی مٹی مٹی ہو جاتے ہیں جب وہ نہیں سنے گا مٹی ہو گا تو آپ کے بابا کیسے سنیں گے جیسے وہ پوتے آپ کے بابے بھی پوتے یہ میرا دعویٰ ہے ٹھیک ہے ارے ہار تک تب صابر صاحب جب آپ عبادت کا لفظ بریلویوں میں استعمال کرتے کوئی شخصیت بتاتے کسی کا نام اللہ کے نام پر کسی ولی کا عام نے رکھا وہ آپ بتاتے لات کو آپ مسلمان ثابت کرتے تب میں ہارتا نہ پکار نہ یہ اور دوسری بات آپ کا دعویٰ بھی نہیں تھا یہ اللہ وہ اکبر کبیرہ اور پھر آپ جو کو بے شرم کی طرح مناظرہ بول رہے ہو کل میں نے اسلاح بولا تو آپ نے اوکے بھی بولا تھا کہو تو اس میں شوٹ بھیج دیتا ہوں نا میں آپ کو یعنی کتنی بے شرمی کی بات ہے آپ لوگوں کے لیے میں آپ سے کئی بار کے جھکا ہوں آپ کہہ رہے ہیں بہت لمبا ہے تو یہی تو میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ بہت لمبا ہے ایک دن میں تھوڑی ہو جائے گا اب یہ تو پہلی سٹیپ بھی دھن سے نہیں چڑھے تھے آپ دارے کا مردہ سنتا ہے نہیں یہ کرتا ہے نہیں وہ کرتا ہے یا وہ ایک مرتبہ بولا میں نے اس کو سمجھایا انہوں نے اس کو نکال دیا میں نے ایک مرتبہ اس کو سمجھایا تھا یعنی ایک مرتبہ وہ بولا میں نے ایڈ کر لیا جس بندے کو اس نے ایڈ کیا اس بندے نے کئی مرتبہ پہلی بات اس نے بیرزتی کی طرح بات کری کہ صحیح حوالہ بھیج اس طریقے سے اس نے کہا یہ اصل حوالہ نہیں میں نے پیار سے اس سے بولا اصل حوالہ ہے اس نے کہا ہے اس طریقے سے یہ جو ہے ہمیں ترجمہ دیکھنا ہے میں نے کہا کہ یار بھائی جا کر آپ جو ہے اسلام 360 میں دیکھ لی جئے وہ تو آپ کی اپلیکیشن ہے اگر ترجمہ غلط ہو تو ہمارا غلط پکڑ لی جئے تو اس میں اس نے جو ہے مزاق کا سیمبل دیا یہ چار پانچ عمل وہ کیا بندہ آپ کہاں یار آپ لوگوں سے کوئی امید نہیں کی جا سکتی نا گروب میں جو جو بھاگ گئے جو چلے گئے مطلب نہیں جو ہے وہاں بھی سنی میں ان سے کہنا چاہوں گا حق کو پہچانو یہ بندہ جو ہے اب نیا موضوع دے رہا اس موضوع پر تو اس کو موٹ آ گئی چار سوال میرے بن گئے تھے جو اس نے خود نے بنوائے میں نے اپنی طرف سے بھی تو کچھ کیا نہیں تھا اس نے خود نے بنوائے اور ان کی اوقات یہ ہے اللہ وبر کبیرہ کہ مجھ سے کہہ رہے ہیں مناظرہ ہار گئے جبکہ کل بات ہوئی تھی کہ مناظرہ نہیں اصلاح ہے اس سے ساپ پتا چل رہا ہے وہاں بھی مناظرہ نہیں اصلاح ہے اور یہ میں اسی لیے بلوایا تھا کیونکہ یہ بندہ واہبائی لوٹنے کے لیے لفظ مناظرہ بولے گا آخر میں یہ بول کر جائے گا کہ آپ مناظرہ ہار گئے ارے شاہد صاحب پھر آپ نے کیا اصلاح کیا میرے بھائی یہ تو بتائیے میں نے تو بھت ثابت کر دیا اس کو اور عبادت بھی ثابت کر دیا اور میں نے یہ بھی کہے جیسے درگاہ نہیں سن رہا بسے درگاہ والے بھی نہیں سن رہے یہ بھی میں ثابت کرو گا انشاءاللہ تو آپ کیا اصلاح کرو گے میرے بھائی آپ کی اصلاح ہو جائے گی صرف آپ کلمہ پڑھ لو اور اس پر عمل کر لو آپ کی اصلاح ہو جائے گی ٹھیک ہے آپ کلمہ پر عمل کر لو جس دن بریلی معبود اور پیغمبر کا مطلب سمجھ لے گا نا اس دن بریلی بریلی نہیں رہے گا مسلمان ہو جائے گا ٹھیک ہے اب میرا وقت ختم ہو گیا ہے انشاءاللہ پھر کبھی ٹائم رہا تو میں آپ کو بتا دوں گا انشاءاللہ اس کے بعد بات کریں گے اوکے شاید صاحب شاید صاحب آپ نے ایک کو ایڈ کیا اس نے ایک کو ایڈ کیا ماملہ ختم جیسے میں نے بھی اجازت دی تھی میں نے کوئی بات نہیں آپ ایڈ کر لو ٹھیک ہے نا میں نے خود کہا تھا میں نے کہا ایڈ کر لو مشکل نہیں کس اور میں تو یہ چاہتا ہوں کہ کسی کو ریمو ہی نہیں کیا جائے میں نے تو آپ سے اوپر لکھ کے بھی ڈالا تھا میں نے کہا شاید بھائی آپ صرف میرے سے بات کیجئے میں نے لکھے بھی ڈالا تھا ٹھیک ہے نا برحال کیر کوئی بات نہیں جیسے آپ نے ایک کو ایڈ کیا اس نے ایک کو ایڈ کیا آپ نے اس کی ایڈمنٹریٹشن لی تو یہ تو سب سے بڑی چیٹنگ ہے نا برحال کیر کوئی بات نہیں ابھی تمہارا ڈیوٹی وقت ہو گیا انشاءاللہ پھر کبھی وقت ملے گا تو میں آپ کو بتا دوں گا پھر آگے بات ہوگی اب آپ پہلے کلمہ پڑھ لیں مسلمان منجا ٹھیک ہے نا ابھی میں اس گروپ سے لیپٹ ہو رہا ہوں اور جو ہے جب اس سے بات کرنا ہوگا شاید صاحب سے تو میں دوبارہ ایڈ کر والوں ہوں اس میں ٹھیک ہے صابر صاحب اصلاح یہ کری کہ آپ کو ثابت یہ کرنا تھا کہ درگا اور درگا میں کوئی فرق نہیں ہے صابر صاحب اصلاح یہ کری کہ آپ کو ثابت یہ کرنا تھا کہ درگا اور درگا میں کوئی فرق نہیں ہے اس پر آپ نے مجھ سے دو سوال کیے تھے تو میں نے اس پر آپ سے دو سوال کیے تھے کہ ہم عبادت کا لفظ استعمال نہیں کرتے وہ عبادت کا لفظ استعمال کرتے ہیں وہاں شخصیت نہیں ہمارے یہاں شخصیت موجود ہے پھر آپ اس کے بعد لات پر آئے کہ لات جو تھا انسان تھا شخصیت تھی میں نے کہا آپ کہہ رہے ہو میں نے اس کو بسابت کر دیا ارے بتوں میں خود اس کو بول رہا ہوں اللہ عنہ پر انہا لالہ و انہا الہی راجعہ بتوں میں خود اس کو بول رہا ہوں اللہ کے بندے امن قصیر کا حوالہ میں نے دیا تھا آپ کو اس کو مسلمان اہل لا الہ کا ایلاللہ ثابت کرنا تھا جو میں کہتا ہوں آپ کیا گروپ میں جتنے واپی ہے بڑے سے بڑا آ جائے اس کو اہل لا الہ الا اللہ ثابت کیجئے میری نظر سے بھی تک ایسے کوئی قرآن کی آیت یا حدیث نہیں گزری جس میں وہ اہل لا الہ الا اللہ تھا نیک ہونا مسلمان ہونے کی دلیل نہیں ہے ورنہ جناب ابو طالب تو مسلمان مانو آپ نہیں مانتے ہونا تو سمجھانے کی بات یہ ہے آپ مناظرہ مناظرہ کرے ہیں دیکھیں اسکین شوٹ بھی میں نے دے دیا یہ اصلاح پر آپ دو بار اٹھ کے بولے ہو لیکن آپ کو شرم آنی چاہیے عمر آپ کی عادی ہو گئی ہے آپ کو اللہ کا در نہیں ہے اور آپ مناظرہ مناظرہ کر کے صرف واہ واہی لوٹنے کے لیے کہہ رہے ہو کہ آپ مناظرہ ہار گئے جبکہ آپ کچھ ثابت ہی نہیں کروائے معبود 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 آپ کر رہے ہو میں نے کئی مرتبہ آپ سے کہا عمل پر بات کیجئے چونکہ آپ کو آٹھ دن تک اب جانا نہیں ہے مو دکھانا نہیں ہے تو آپ نے سوچا کہ آج یہ رفا دفا کرو جیسے تیسے ہو میں کہہ رہا ہوں روزانہ بات کریں گے اب آج پتا چل رہا ہے کہ سعید انور قادری سے صاحب ان انساری ڈر کر بھاگ گیا ارے صاحب صاحب کیوں دو گلاپن کرتے ہو یارہ ایک کو ایڈ کیا اس نے ایک کو اٹھی کیا مسئلہ یہ نہیں ہے میں نے کیوں ایڈ کیا اس نے ایک مرتبہ غلطی کی تھی جس کو میں نے ایڈ کیا اور دوسرے نے پانچ مرتبہ غلطی کی تھی اور وہ سعی سے نہیں بولا تھا اس لئے میں نے اس کو ریمون کیا آپ گلطی دیکھئے آپ ایڈ کرنا مد دیکھئے لیکن آپ کو دیکھنا ہے آپ دو گلے ہیں سمجھ جائی بات آپ دوگ لیں بات نہیں انشاءاللہ جب میں پھر ہی رہوں گا میں آپ کو بتا دوں گا پھر آگے بعد میں بات کریں ابھی پانچ منٹ زیادہ ہو گیا میں ابھی میرا ڈیوٹی شروع ہونے والا ہے اوکے سابر صاحب لفٹ نہیں لفٹ ہوتا ہے کوئی بات نہیں وہ آہو سکتا ہے لفظی گلتی ہو کوئی بات نہیں آپ سے ہو سکتا ہے آپ لفٹی بولتے ہو آج لفٹ بول دیا ہو جلدی جلدی نکلنے کے چکر میں کوئی بات نہیں لیکن آپ دیکھیں اب آپ کے لفظ دیکھئے ہائے ہائے دو چیزیں میں نے دیکھی آپ کے اندر ایک تو آپ کا حسنہ گروہ والا سلو جیسے ہی صابر انساری صابر دعویٰ جو توصف الرحمان میراج ربانی اور جلال الدین قاسمی ان سے بھی بڑا مناظر ہے جیسے ہی وہ کول کے اندر یا بات کرنے کے درمین حسنے لگ جائے سمجھ جائیں دلیل ختم ہے اور جب کافر اور مشرق اور پجاری بول لگے تب تو مطلب جو ہے اپنی نصب نامہ دینا دیتے ہیں وہ برا مت مانیے گا صابر صاحب میں نے آپ سے بارہاں کہا بلکہ سیکڑو بار کہا ہے جب تک آپ نہیں بولیں گے تو میں بھی آپ سے نہیں بولتا کیونکہ آپ نے مجھے نہیں بولا اس لئے میں نے کھل کر آپ کو نہیں بولا اشارے میں میں آپ کو سمجھا دیا شاید صاحب میں ابھی لپٹ ہو رہا ہوں جب میں پھر ہی رہوں گا میں آپ کو بتا دوں گا انشاءاللہ تو کلمے کے موضوع اوپر ہی بات کریں گے آپ ٹھیک ہے ہوگے اب بعد میں جو ہے بولنا مت کے آپ جو ہے بگر بولے لپٹ ہویا شاید صاحب شاید صاحب شاید صاحب آپ گوھلا گئے میرے بھائی آپ اپنی پر آگئے میں نے کب کہا ہے میں توسیف ریمان صاحب میں میراج ربانی صاحب میں جلال الدین کاسمی صاحب سے بڑا اللہ ماؤں میں نے کب کہا یہ آپ سے بات اور میں تو مولا نہ ہوں یہ میں نے کب کہا یہ آپ سے بات میں میں نے تو کبھی کسی کو بولا ہی نہیں کہ میں مولا نہ ہو یا علم ہو یا آپ ہی جو یا کاری ہوں میں نے اگر کسی کو کہا ہے تو آپ بتائیے ہاں آپ عالم ہو آپ ہی جو لیکن میری نظر میں ایمان والے نہیں ہو آپ اوکے جس دن آپ کے اندر ایمان آ جائے گا اس دن آپ بریل بھی نہیں رہیں گے آپ مسلمان ہو جاؤ گے اس نے کہا مسئلہ لا الہ الا اللہ کا ہے اگر مسئلہ لا الہ اللہ کا ہوتا صاحب صاحب تو جو پہتر فرقوں میں سے میں سمجھتا ہوں پچاس سے اوپر جو فرقیں ہیں سب اہل لا الہ الا اللہ اصل مسئلہ یہ نہیں ہے آپ کو اور ہمارا جو اختلاف ہے وہ جھوٹتا ہے آپ جھوٹ بولتے ہیں آپ اصلاح کو مناظرہ بولتے ہیں جس میں آپ کی ہار ہوتی ہے وہ اس کو جیت بولتے ہیں جہاں سامنے والا سوال کرتا ہے تو اس کے سوال دینے کی آپ لوگ بھی جررت نہیں ہوتی اس وجہ سے آپ میں اپنا ہم میں اختلاف ہے آپ کو جواب دینا چاہیے تھا ابو طالب کا میں نے پوچھا جواب آپ نے نہیں دیا لات کے لئے آپ چلا چلا کر بولتے تھے آج کے بعد آپ نہیں بولو گے مجھ سے انشاءاللہ کیونکہ آپ کی ہڈی ٹوٹ گئی ہے لات کو جب بھی آپ بولنگے سب سے پہلے آپ کو اس کو اہل لا الہ الا اللہ ثابت کرنا ہے جو آپ تب ہی نہیں کر سکتے یہ آپ کی وہ نیپال کا ایک مولوی عظیم الدین رزوی ہوا اور دو تین مولوی ہیں جو بڑی دلیل پیش کر دیں لات کی لیکن اللہ کا شکر ہے کہ کوئی مائی کا لال اس کو اہل لا الہ الا اللہ ثابت تو کرے پہلے اس کے بعد کی بات ہے اور کر بھی دیں گے تب بھی ہمارا تو مسئلہ ختم نہ ہو جاتا ہے اس کے مرنے کے بعد اس کی قبر پر مرتی تھی اس کی ہم نے کس کی رکھی ٹھیک ہے شاہد بھائی ابھی میں لیپٹ ہو رہا ہوں یہاں سے اور اب اسی موضوع پر بات کریں گے اگلی بار انشاءاللہ جو میں نے آپ سے کہا ہے کہ جو ہے آپ کا عقیدہ لا الہ الا اللہ پر نہیں ہے میں یہ ثابت کر ہوا انشاءاللہ ٹھیک ہے نا اب میں لیپٹ ہو رہا ہوں ادھر سے اب دوبارہ وائس مٹ ڈالنا ہوگئے ارے باب رہ باب ابھی تھوڑی دیر پہلے دکھے رہے تھے کہ میں مناظرہ ہار گیا اور اب جو ہے واپس اسی موضوع پر بات کریں گے جب میں ہار گیا اس موضوع پر بات کیسے ہو گیا عجیب عجیب قوم ہے حسین بھائی صاحب نے کہا کہ قبر بھی بوتے ناظر اللہ یعنی پہلے بات تو ان کے اگر کوئی باب میں جو بھی ہے گھر والے رسوزار کوئی اگر مرض ہے تو وہ بوت ہے اب بوت سارے جہنم ہی جائیں گے دوسری بات یہ یعنی یہ قبر کو بوت کر رہے تو کہ ماجل اللہ نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے مبارک بھی ماجل اللہ تو میں نجدی بوت ہے ماجل اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صحابہ اکرام کے کتنے بھی یہ سب کی قبر مبارک کیا بوت ہے ماجل اللہ نبوت ہے ناؤزباللہ میں بڑے پیلیس سے تو بہت رہے ہیں اتنے بڑے کفیہ زملہ کے دیلوں حسین بھائی وہ تو چلے گئے ہاں یہ بات آپ کے صحیح ہے اور اس تعلق سے قرآن کریم میں آئے مبارکہ بھی موجود ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اشارت فرمایا کہ یہ جو بوت ہے نا بوت یہ سب کے سب قیامت کے میدان میں جہنم میں جائیں گے تو اس سے ایک بات یہ بھی ثابت ہو رہی ہے کہ ڈاریکٹ کسی چیز کو بوت کہہ دینا یہ اس کے جہنم میں جانے کی دلیل بنانا ہے تو یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ اب ان کے بارے میں کیا بولوں اگر کچھ بولتا ہوں تو ہمارے ہی سنی بھائی ہیں گروپ میں الحمدللہ سبیڑ ہیں اگر وہ سن رہے ہوں گے وہ ہمارے سنی بھائی ہی کہتے ہیں کہ حافظ صاحب بہت مطلب کڑوا ان لوگوں کے لئے بولتے ہیں اب آپ نے دیکھ لیا چلے گئے ہیں اور لیفٹ ہو نہیں کیا ضرورت کی اس میں رہتے آرام سے لیکن بتا نہیں کیا ہے کیا نہیں ہے برحال کوئی بات نہیں انشاءاللہ اس پورے ڈیویٹ کو انشاءاللہ میں ویڈیو کی شکل دوں گا اور اس کو انٹرنیٹ پر ڈالوں گا اور انشاءاللہ الرحمن صابر صاحب سے بھی کہوں گا کہ وہ جو ہے میری ویڈیو لے لیں اور جو جو ان کی ملنے والے چینل ہے ان سب پر اس ویڈیو کو اپلوڈ کریں انشاءاللہ یہاں گروپ میں جن لوگوں نے فیصلہ کیا وہ وہاں پر بھی فیصلہ کریں